جینین مہاجر کیمپ کی کہانی مقبوضہ مغربی کنارے پر تازہ ترین ہیوں کے بعد جینین مہاجر کیمپ کس طرح مضاحمت کی علامت بن گیا اس پر ایک نظر جب ایک ہزار نو سو اعتالیس میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو کم از کم سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل دیا گیا کچھ پناگوزین مقبوضہ مغربی کنارے میں اب جینین پناگوزین کیمپا صرف جینین کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مقام فلسطینی قوم پرستی کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس کے قریب ہی برطانوی حکومت کے خلاف پہلی منظم فلسطینی مضاحمت کا گھر تھا جس کی قیادت عزددین القسام جسے عزددین القسام بھی کہا جاتا ہے کر رہے تھے اصل کیمپ ایک پرتشدد برفانی توفان سے تباہ ہو گیا تھا لیکن ایک ہزار نو سو ترپن میں دوبارہ تعمیر اور بازابطہ طور پر قائم کیا گیا ایک ہزار نو سو ستاسی اور ایک ہزار نو سو ترانوے کے درمیان پہلے انفاظہ کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے مسلح فلسطینیوں کی تلاش میں جنین کیمپ پر باقائلگی سے چھاپا مار چار سو سے زائد مکانات تباہ اور سیکروں کو شدید نقصان پہنچا کیمپ کی ایک چوتھائی سے زیادہ آبادی بے گھر ہو گئی مزاہمتی جنگجو اسرائیل کے مظالم سے بچنے کے لیے کیمپ اور اس کے مکینوں کی حفاظت کے لیے خود کو مسلح کر رہے ہیں وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ طاقتور اسرائیلی فوج کے خلاف کوششن کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ جینین کیمپ مزاہمت کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسلح افراد کا مرکز ہے جو اسرائیلیوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں دو ہزار بائیس میں الجزیرہ کی صحافی شرین ابو اکل کو جنین میں ایک اسرائیلی فوجی سنائی پر نے گولی مار دی جب وہ ایک اسرائیلی چھاپے اور مظالم کی رپورٹنگ اور اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے جولائی دو ہزار تئیس میں اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر دہائیے میں اپنا سب سے بڑا حملہ لیا اگرچہ جنین کیمپ میں فلسطینی اپنے مستقبل کے بارے میں غیر واضح ہیں اسرائیل زیادہ یقینی دکھائی گیتا ہے دنیا بھر کے بہت سے ممالک اکثر اسرائیل کی مدد کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے زیادہ کام نہ کرنے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مسائل کے حل کے لیے فعال طور پر کام نہ کرنے پر عرب اور مسلم ممالک سے ناراض ہیں بعض اوقات مشرق وسطہ کے عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ بات چیت اور تجارت کر کے ان سے دوستی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس سے اسرائیل مزید مضبوط ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر مستقبل میں مسلمانوں کی مزید زمینوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر سکتا ہے یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطہ کی صورتحال کافی پیچیدہ ہے جس میں بہت سے چیلنجز اور تنازات ہیں اس لیے کچھ لوگ عرب اور مسلم ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین اور جنین کیمپ کی زیادہ مضبوطی سے حمایت کریں موسیقی